کشمیر سے اس وقت کی دو بڑی خبریں آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر کو لے کر دو خبریں ایسی آئی ہیں جو چنتہ پیدا کرتی ہیں ایک تو انمت ناغ میں دو آتنکیوں کا انکاؤنٹر ہوا مارے گئے آتنکی اسلامیک سٹیٹ یعنی آئی ایس کی کشمیر برانچ کے بتایا جا رہے ہیں اور کشمیر گھاٹی میں پہلی بار ایسا انکاؤنٹر ہوا جس میں آئی ایس کے دہشت گردوں کو مارا گیا ہے اور دوسری خبر جمہو کشمیر کانگریس کے سیف الدین سوز کے بیان سے نکلی ہے سوز نے پاکستان کے پرورا شرپتی مشرف کے اس بیان کا سمرتھن کر دیا جس میں کشمیر کی آزادی کا سمرتھن کیا گیا ہے تو دو خبریں آپ کے سامنے اور ان دونوں خبروں نے ظاہر طور پر چنتہ پیدا کی ہے جمہو کشمیر میں آتنکیوں کا جو انکاؤنٹر کیا گیا دو اس میں آئی ایس کے دہشت گرد سیف الدین سوز کی اگر بات کی جائے تو بڑے نیتہ ہیں کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں سیف الدین سوز یو پی اے سرکار میں منتری رہے سیف الدین سوز پاکستان کے پرورا شرپتی فرویز مشرف کے اس بیان کا سمرتھن کرتے نظر آئے جس میں مشرف نے کہا تھا کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں اور موقع ملنے پر وہ کسی کے ساتھ جانے کی بجائے آزاد ہونا چاہیں گے اور سیف الدین سوز اسی بات کو دھرا بھی رہے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آج کے دور میں یہ سنبھو نہیں تو کشمیر پر کانگریس کے سیف الدین سوز کا بہت ہی آپتی جنگ بیان کشمیر کی آزادی کا انہوں نے سمرتھن کر دیا مشرف نے کہا کہ آزادی کشمیری کا پہلا آپشن ہے میں بھی کہتا ہوں میں نے کتاب میں لکھا تب بھی سے ہی تھا اب بھی سے ہی ہے لیکن ممکن نہیں ہے اور آزادی دوسری طریقے سے مل سکتی ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کی بونڈریاں نہ بد لیں اور جمہو کشمیر کے پہلے پانچ خطے اور اب ہندوستان کے ذریعی اندزام تین خطے ہیں یہ آرام کی نیند سوئیں گے ڈگنیٹی بھی ہوگی پیز بھی ہوگا اور کوئی ان کی عزت کا کوئی سودہ غلط نہیں ہوگا تو سیفودین سوچ کا گوپیان جسے لے کر کئی سوال کھڑے ہو گئے اور اب بی جے پی نے کانگریس پر اسی بہانے نشانہ سادھا ہے سمبت پاترہ اس بارے میں اب راہول گاندھی سے جواب مانگ رہے ہیں سیفودین سوچ جو کانگریس کے ایک بڑے نیتا ہے جمہو کشمیر کے انہوں نے کہا ہے کہ جس پرکار پرویز مصرف ستے کہہ رہے تھے آج کشمیریوں کو ہندوستان سے آزادی چاہیے اب بتائیے یہ بار بار بھارت ورش کو نیچے دکھانے کا جو کوشش کانگریس پارٹی کر رہی ہے بھارت کے آرمی کے خلاف جو کانگریس پارٹی بول رہی ہے کانگریس کو اس کے لیے مافی مانگنی چاہیے اور راہل گاندھی جی کو اس کا جواب دینا چاہیے پہلی بات یہ کہ کشمیر ایک بہت ہی سمیدنشیل مدہ ہے آج جو ہے جس طرح سے وہاں الگاووادی اور آتنگوادیوں نے کشمیر کے آمن کو کشمیر کی شانتی کو کشمیر کی ترقی کو اپنی شیطانی ساجشوں کے تحت ہائیجیک کیا ہے ہمیں سب مل کر کے ان طاقتوں کو پراس کرنے کے لیے ان طاقتوں کو شکست دینے کی ضرورت ہے ایسا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے کہ الگاووادی اور آتنگوادی اپنی شیطانی ساجشوں میں اور اس صحیح تھوکر کے کام کریں ایسا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے کہ الگاووادیوں اور آتنگوادیوں کے کو جو ہے وہ ان کے حوصلہ افضائی ہو انہیں پراس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پراس تھو رہے ہیں اپنی آخری ساتھ سے لے رہے ہیں لیکن اس طرح کی جو بیان بازی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان کو آکسیزن ملتا ہے اور شیف سینہ بھی اس ویباد میں اکود پڑی ہے شیف سینہ پی ڈی پی سے بی جے پی گڑ بندھن کو دیش دروہی گڑ بندھن کہتی رہی لیکن اس سوال پر شیف سینہ نے بھی کانگریس پر نشانہ سادھا ہے اور جواب راہل گاندھی سے مانگا جا رہا ہے یہ جو کوئی سیف الدین سوز ہے کانگریس کے نیتا اگر خود کو کہلاتے ہیں تو کانگریس کے لیڈرشپ کو اس کا جواب دینا چاہیے کانگریس کی سوچ اس میں نظر آ رہی ہے اور یہ سیف الدین سوز کو اگر پاکستان اور مشرف کے بارے میں اتنا ہی پریم ہے تو وہ وہاں جا کے رہیں اور مشرف کی چاکری کریں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے